جرمنی سے ایک عمدی خاتون کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس دنیا میں مردوں کو رشم اور سونے کی چیزیں پہننا منع ہے لیکن قرآن کریم میں آیا ہے کہ جنت میں رشم کا لباس اور سونے کے کڑے پہننے ہوں گے جو چیز دنیا میں منع ہے اس کی جنت میں کیا حصیت ہوگی عورتیں نہیں ہوں گی جنت میں ہوں گی تو پھر یہ سونے کے کڑے وہاں کو نہ پہنے ہوتے ہیں لیکن سوال ہی پورا بنیاد ہے کیونکہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا میں منع ہے اور خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اس دنیا میں منع نہیں تو سوال کیا بنا پھر جس نے جو منع کرنے والا ہے اس کے مطلب سوال ہی اٹھا رہی ہیں اس نے اس دنیا میں منع کر دیا اور اس دنیا میں منع نہیں کرے گا تو پھر سوال کیا بنا منع کرنا خدا کی طرح سے ہے منع اٹھانا بھی اس کا کام ہے تو صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دنیا میں نہیں پہنوں گے اس دنیا میں پہنوں گے دوسرے وہاں میں اس لئے عورت کا سوال اٹھایا تھا کہ عورت مرد دونوں ایک ہی چیز ہوں گے وہاں جنس نہیں ہے کوئی سمجھیں یہ حور کا جو ترجمہ کیا جاتے ہیں حور مخصورات فی القیام کہ عورتیں یہ غلط ترجمہ ہے عربی دکشنیاں اٹھا کے دیکھ لیں بشک حور دونوں پر یک سانچسپاں ہوتا ہے پہر جنسی نام ہے سمجھیں اس لئے عورتیں جو کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو دہوریں مل جائیں ہم کیا کریں گے عورتیں جو ہیں وہاں وہ بھی مردوں کے برابر شریک ہوں گی ان کی کمپیننشپ ہوگی لیکن جنس نہیں ہے اور بغیر جنس کے جنسی لذات سے ہزاروں گنا زیادہ لذات اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے کیونکہ لذت کا آخری جو محرک ہے وہ دماغ کے اندر ہے جو ریکارڈ کرتا ہے جو سوچتا ہے جو کسی واقعہ کو مزے میں ڈھالتا ہے ورنہ وہ واقعہ فی ذاتے ہی کچھ نہیں ہے اب ایک مزلوم عورت جس طرح کہ باستنین کے ساتھ تھوڑے ریپ ہو رہی ہے تو واقعہ تو ہوئی ہے جیسے بیعہ ہو جائے میں بیوی کٹھے ہو جائیں جہاں تک مادی کیفیت کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں لیکن ایک طرف عذاب ہے بہت دردناک ایک طرف لذت ہے جو خدا نے اس میں رکھ دی ہے تو لذتیں یا نفرتیں دماغ سے تعلق لکھتی ہیں ایک آدمی ایک چیز کھاتا ہے شدید بدبو پیدا ہو اس کو لکھتی ہے اس میں دور جاتا ہے اس سے ایک وہی چیز بہت اچھے لکھتی ہے انگریز جو کھانے کھاتے ہیں بعض ہم برداشتی نہیں کر سکتے وہ جو کچھے گھونگے شونگے موہ پر چھڑک لیتے ہیں الٹی آجاتی ہے ہمیں ان کو بڑا مزا آرہا ہے چینی جو انڈے ہوتے ہیں چینی انڈے توبہتا ہوتے ہیں اس کے دل بدبو ہے کہ ناکال بیان ہے اور بڑے مہنگے ہیں باکہتا سرائی سٹوری سی بنا کے اس کو اپنے جس طرح اچار سے مزا پیدا کرتے ہیں وہ اس سے خوشبو پیدا کرتے ہیں ابتائیں اس میں ہسنے کی بات نہیں ہم پر ہسنے ہوں گے جس طرح اچارے پھیکا کھانا کھا رہا ہے مرچے نہیں یہ سوکتے ہیں کہ اتنا بے بو کھانا مزا تو ہر اکسس کی اپنی رذت ہے کیونکہ فیصلہ دماغ میں ہو رہا ہے یہاں نہیں ہو رہا یہاں صرف میسیج جا رہا ہے کیا چیز ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ چیز اچھی لگنے ہے بلی لگنے ہے یہ دماغ کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے اس لئے بعض لوگ بچارے مثلا وہاں بلجیم میں ایک صاحب تیچھے ہی پڑ گیا چھوڑتے ہی نہیں تھے ان کو اتنا سندوہ پوچھا ہے کہ جنت میں جنس نہیں ہوگی کہ آخری ان کا فیصلہ کرنا کیا ہو جا کیا فائدہ اس جندگی کی بربادی کا ان کو بیرے سبجائے بہت طریقوں سے خدا کا خوف کرے یہاں کی بھی کوئی لذت آپ کے بس میں نہیں ہے اگر دماغ اس کو کمپلیٹرائز نہ کرے اور یہ فیصلہ نہ کرے کہ چیز اچھی ہے بری ہے تو آپ کو کوئی بھی مزہ نہیں آپ کو مزہ چاہیے اس کی گارنٹی دیا ہے وہ روحانی لذت ہیں اگر ذکر الہی میں مل جائیں تو لذت ہی ہے اور جن کو ہوتی ہے ان کو دنیا کی پرواج نہیں رہتی اس لیے یہ جو بحث ہے کہ وہاں کس جنس کے لوگ ہوں گے کیا ہوگا یہ فضی باتیں ہیں اصل چیز ہے کہ پریئر ہے اور انفینٹ پریئر ہے ہمیشہ جاری رہنے والی اور ایسی ہے کہ اس کے متعلق انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیا چیز ہوگی اور اس دنیا کی ملتی جلتی دے ہوگی لیکن وہ نہیں ہوگی یہ بھی فرما دیا ہے وہ تو بہی متشابہ ہے ملتی جلتی چیزیں ہوں گی مگر وہ نہیں ہوں گی اس دنیا میں ملتی جلتی چیزیں ہوں گی